زیادہ دور جانے کی ضروط نہیں ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچو سورے کائناک کی بارگاہ میں پہنچو انیسے بے کسا کی بارگاہ میں پہنچو تو ان کے ایک صحابی ہیں جنہیں دنیا حضرت ابو حریرہ کے نام سے جانتی پہتانتی ہے یہ ابو حریرہ پیٹ کے بلے دیکھنے ہیں بزن کو ادھر ہلا رہے ہیں دونوں عالم کے سرکار نے ان کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں کہا ابو حریرہ یہ بیچینی کیوں ہے یہ بے قراری کیوں ہے یہ استراب کیوں بہتا جا رہا ہے تو پیارے ابو حریرہ عرض کرتے آقا میرے پیٹ میں بہت درد ہے پیٹ کے درد کی وجہ سے میں بیچینوں پہ قرار ہو رہا ہوں تو مدینے والے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں ہم نسخے زندگی دے رہے ہیں اور اپنے عاشقوں کو در سے عبرت بھی دے رہے ہیں سرکار نے بیان فرمے ابو حریرہ اٹھو وضو کرو اور نماز پہو چنانچہ میرے آقا دول عالم کے سرکان نے جب بیان فرمایا ابو حریرہ کہتے ہیں حضور کے حکم کے مطابق میں نے وضو کی ہے نماز ادا کی ہے وہ بیان فرماتے ہیں ابھی میں نے پوری طور پر نماز کو تکمیل کے منزل کے قریب نہ کیا تھا نماز مکمل پوری نہ کی تھی اللہ نے میرے پیٹ کے درد کو ایسا کافور کر دیا کہ لگتا نہیں تھا کہ کبھی میرے پیٹ میں درد ہوا ہے یہ اللہ کے حبیب کائنات کے قبیب نے نسخے زندگی ہم کو دے دیا ہے بیچینی بے قراری آؤ تو کسی دنیا دار کے سامنے مت جاؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آجاؤ رفتiin ہے نماز کسی دنیا 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 پی Master perpetual قیب اور دنیا دنیا تخرید ہے